ہمیشہ ہم اس سیگمنٹ میں آپ سے کوئی ایسا سوال کرتے ہیں جو روحانیت سے متعلق ہوتا ہے لیکن آج میں آپ سے ایک ایسا سوال کروں گا جس کا اس پروگرام سے ڈائریک تعلق نہیں ہے لیکن ہمارے گزوشتہ پروگرام کے حوالے سے ایک کنفیوجن سی پھیل گئی ہے جیسے کہ پچھلے ہفتے میں آپ کو بھی یاد ہوگا سنڈے کے پروگرام میں آپ سے کسی کالر نے ہاؤس فائننسی کے حوالے سے بات کی تھی اور آپ نے ہاؤس فائننسی کے حوالے سے ان کو کچھ جوابات دیئے اور اس میں کچھ بزرگوں کا بھی نام آیا جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب حضرت مولانا یوسف یدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ ان بڑے اولیاء بزرگوں کا بھی نام آیا اور اس حوالے سے ایک کنفیوجن سی پھیل گئی اور جس کے بارے میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی کچھ وضاحتی اپنی آڈیو جاری فرمائی ہے اور بہت سی جگہوں سے سرکولیٹ ہو کے بھی ہمیں مل چکی ہے تو اس حوالے سے کچھ کنفیوجن دور کرنے کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں یہ بڑا اچھا کیا کہ میں ویسے بھی خود بھی چاہ رہا تھا اور میرے استاد محضرت شاکل اسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کی بھی خواہش تھی کہ میں اس کی وضاحت کر دوں تو یہ بڑا اچھا کہ آپ نے اس موقع پر سوال کر لیا ویسے کشکول مارفت کے اندر یہ ٹاپک پیش آیا تھا تو اسی میں میری خواہش تھی میں جواب دوں گا لیکن یہ کہ آپ نے یہ سوال کر دیا اور بڑا اچھا بر موقع ہے اور بجائے اس کے کنفیوجن زیادہ پھیلے موضوع سے پہلے میں یہ بات بتانا زوری سمجھتا ہوں کہ میرا شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی سے کیا تعلق ہے تعلق کو ظاہر کرنا میں اپنی لئے سعادت سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ وہ میرے استاد محترم ہیں اور اسلامی بینکاری اور جدید معیشت اقتصاد جو ہے وہ اس کا کورس میں نے مولانا تقی عثمانی صاحب سے براہ راست کیا ہے دالنکورنگی پاکستان کے اندر جو ہے میں نے ان سے یہ کورس کیا یہ اسلام کی بینکاری کی تربیت میں نے ان سے لی اور بزرگ بات یہ ہے کہ میرے کلاس فیلو میں خود شیخ الاسلام کے صاحب زادے ڈاکٹر مفتی عمران عثمانی صاحب بھی تھے اور اسے مفتی آزم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب کے صاحب زادے ڈاکٹر مفتی زبیرہ عثمانی جو ہے وہ بھی یہ دونوں حضرات میرے کلاس فیلو بھی ہیں ہم بھی کٹھے ہیں ہم نے جو یہ تربیت جو ہے وہ مولتاق عثمانی صاحب سے لی الحمدللہ بہت بہت استفادہ کیا اور حضر شاک الاسلام جیسے لوگ دنیا میں بہت کام ہیں کہ ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پی روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا واقعی ایسا استاج جو ہے اور حضرت کی جو شفقت اور حضرت کی جو انکساری عجز اور اس کی ان کی جو علم کی گہرائی واقعی جو ہے کہ وہ میں نے جو اس کو بڑا لطف لیا اس سے تو حضرت سے میں نے یہ کورس کیا اور پھر مزے کی بات ہے کہ حضرت یہاں امریکہ سن دوہزار ایک یا سن دوہزار دو میں یہاں تشریف لائے تھے اور اس پر ایچ ایس بی سی جو بینک جو ہے اس کارپوریشن کی بھی آپ جو ہے وہ ہیڈ تھے اور ایچ ایس بی سی کی جو ہے وہ اسلامی فینانس کی اور جو ہے وہ شریعہ کمپلینٹ کی ونڈو اوپن ہوئی تھی تو حضرت یہاں تشریف لائے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ مفتی آزم بہرین بہرین کے مفتی آزم شیر یاکوبی بھی ساتھ تھے تو یہ دونوں حضرت آئے تھے اور یہ مسلم فلشنگ سینٹر یہاں کوئنز میں مسلم فلشنگ سینٹر جو ہے وہاں پہ حضرت کا وہاں خطاب تھا ہم بھی وہاں موجود تھے کیونکہ میں سن دوہزار ایک میں میں یہاں آ چکا تھا اورڑی تو حضرت کی وہاں ملاقات ہوئی تو ہم حضرت سے ملے حضرت اور بھی شاگیر دورما وہ سب ملے تو حضرت نے یہ بات کہی کہ بھی دیکھیں یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے لوگوں یہاں کی جدید دنیا کے مسائل ہیں اب تم لوگوں کو ہم نے جو ہے پڑھا سکھا دیا ہے تو یہاں کے لوگوں کو اب تم لوگ رہنوائی دو گائیڈنس کرو ہم وہ یہاں سے پاکستان میں ہم سے رابطے کرتے ہیں کسی کا رابطہ ہوتا ہے کسی کا نہیں ہوتا وہ بچارے یہاں کی دنیا کے اندر پریشان ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے تم لوگوں کو تعلیم و تربیت کر دی ہے اور تم لوگ ماشاءاللہ یہاں ہو تو یہاں تم تعلیم و تربیت کا کام کرو ان کی یہ مسائل جدید مسائل حل کرو تو حضرت نے فرمایا ہم نے کہا حضرت پھر آپ ایک بورڈ تشکیل دے دیں تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے لکھو یہ مجھے اب تک یاد ہے کہ مسلم فلسکرین سینڈر کے آفیس کے اندر جا کر ہم بیٹھ گئے اور حضرت نے مجھے ہی کہا کہ تم وہ تحریر لکھو پوری وہ پوری تحریر میں نے لکھی جس میں پورا بورڈ تشکیل دیا گیا اور حضرت نے مجھے ہی اس بورڈ کا امیر مقرر کیا کہ مجھے امیر مقرر کیا اور باقی علماء کرام کی سبجیے وہ ذمہ داری لگا دیں اور وہ لکھا اور لکھنے کا حضرت نے خود اپنے ہاتھ سے اس پر سائن کیا اور محتیاظم بحرین شیخ یعقوبی نے بھی اس پر سائن کیا وہ ریٹر میں تحریر بنا دی حضرت کا یہ بورڈ میں نے بنا دیا ہے تم لوگ یہاں ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں تو حضرت مجھے حاصل ہے کہ حضرت شاکول اسلام نے یہاں پر ہمیں مقرر کیا اور میں جب سے ہوں دوہزار ایک سے یہاں پر میں یہ خدمت انجام دے رہا ہوں اور یہی وجہ کہ یہاں امریکہ کے اندر اور کانیڈا کے اندر بہت سی ایسی جو ہے اسلامی فینانس کی جو ہے کارپوریشنز ہیں میں ان کا جو ہے ایڈوائزری کا چیئرمین بھی ہوں حضرت شاکول اسلام سے جو سیکھا ہے تو وہ ماشاءاللہ آگے میں ان کو گائیڈ کرنے کے موقع ملتا ہے اور شریعہ کمپلائنٹ جو حضرت کا کارنامہ ہے زندگی کا حضرت شاکول اسلام کا یہ کارنامہ ہے کہ حضرت نے یہ ریگولر بینکنگ کو اس کی اندر ایسی موڈیفکیشن کی ہے کہ اس کو اسلامی بینکاری بنایا اس کو شریعہ کمپلائنٹ کیا تو ہم الحمدلہ ان کے نمینتے بن کے کام کر رہے ہیں تو حضرت اس وقت ہمیں یہ مقرر کر کے گئے تو الحمدلہ اس وقت سے بیٹھے ہم کام کر رہے ہیں آج افتہ بورڈ انٹرنیشن کے نام سے الحمدلہ میں فتاوہ جاری کرتا ہوں اور کام کر رہا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت شاکول اسلام جن توقعات پہ ہمیں یہ مقرر کر کے گئے ہیں اللہ اس کو جاری اسحاری رکھے ان کی روحانی توجہات علمی توجہات ہمیں ملتی رہے ہیں تو اس لئے بتانا ہم ضروری تھا کے ظاہرے میں لئے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ میں حضرت کے ساتھ اپنا ایک تعلق ظاہر کروں اور یہ نسبت تعلق ہی دنیا اور آخرت کے اندر عزت اور عزاز کا ذریعہ بنتی ہے اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف تو اصل جو مسئلہ جو میں نے اس سے جو پیش کیا تھا اور جس کی حوالے سے آپ جیسے کہہ رہے کہ ناظرین کو مجھے اس کی وضاعت کرنی ہے تو ناظرین بھی اس حوالے سے کیرفلی بات میری سن لیں کہ اس وقت جس کالر نے مجھے سوال کیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ بھی کنیڈا کے اندر جو ہے اسلامی کی بینکاری جو ہے اس کو جو ہے وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا لہٰذا مجھے یہ یہاں پر جو ہے ریگولر بینک سے میں لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا اس کی کیا وجہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت شاکل اسلام نے جو آڈیو جو جاری فرمائی ہے اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں یا پاکستان زباہر امریکہ کنیڈا یا دنیا میں کسی بھی ملک میں کہ آپ جو سعودی قرضے پر مکان لے سکتے ہیں حضرت بل کو بجا فرمایا ہے اور مزید کے بات یہ ہے کہ میں نے بھی ان کی طرف جو ہے ایسی کوئی بات منصوب نہیں کی اگر آپ اس آڈیو کو غور سے سن لیں ویڈیو کے میری غور سے سن لیں تو میں نے نہ تو حضرت شاکل اسلام کی طرف اس بات کو منصوب کیا کہ انہوں نے امریکہ کنیڈا میں ایک مکان کی اجازت دے دی ہے سعودی قرضے پر یا شہید اسلام میرے والد رسبتی میرے پیرو مرشد شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدیان بھی شہید نے اجازت دے دی ہے یہ میں نے اس ویڈیو میں نہیں کہا اب مجھے نہیں پتا کہ کس میرے بات سے وہ میرے انداز سے شاید میرے گفتوکے کہ وہ خبر مقدم اور جب مبتدہ مؤخر کوئی ایسا مبدل مینو ایسا مکس ہو گیا تو لگا ایسا سن کے وانہ آپ اگر اس پہ غور کریں تو میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بطور نظیر کے لفظ نظیر میں نے استعمال کیا کہ ہاؤس بلڈنگ فینانس جو ادارہ کارپوش ہے پاکستان میں تو بطور نظیر کے میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ میں نے جب یہ موقف دیا کہ یہاں حالت استرار میں جب بندہ ہے تو ایک مکان زورت کا وہ لے میں نے یہ کہا اور بطور نظیر کے میں نے جو کہا کہ یہ ہاؤس بلڈنگ فینانس کے ادارہ پاکستان میں تشکیل پایا تھا تو جسیس تقی عثمانی صاحب نے اس کی اجازت دی تھی یہ میں نے نظیر کے طور پر پیش کیا اور وہ اس کو نظیر کے طور پر میں نے کیوں پیش کیا وہ اس لئے پیش کیا کہ اصل میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے جس وقت جو ہاؤس بلڈنگ فینانس سے فینانس سے اس مکان لینے کی اجازت دی تھی تو اس وقت جتنے اقابر علماء اکرام تھے اور جتنے مختدر جتنے دال افتاد تھے جیسے جامع اسلام بنوری ٹون جامع فاروقیہ اور بڑے بڑے جتنے تو کسی نے بھی اس کو شریع نہیں مانا تھا سب نے اعتراض کیا تھا مہتقی عثمانی صاحب پر کہ بھئی یہ جو ہے یہ سودی سودی سکیم ہے یہ آپ کیسے اس کو جائز کر رہے ہیں لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کا جب فتاوہ عثمانی کی تیسری جلد میں آپ دیکھیں وہاں پر مفتی عبدالوحی صاحب کا ایک سوال نقل کیا جاتا ہے سوال کی تفصیل نہیں ہے لیکن آگے جواب کی تفصیل موجود ہے تو وہ مفتی عبدالوحی صاحب اُن علماء کی ٹیم میں پیش پیش تھے جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس جو ہے وہ موڈیفیکیشن کے جو سلسلہ تو اس کے خلاف تھے انہوں نے اس وقت یہ فتوے دیئے تھے تمام آقابر علماء نے بشمول مولا یوسو لذیانوی شہید کے کہ کوئی بھی اس کو جائے وہ شریعہ کمپلین نہیں مانتا تھا اور کہتے تھے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے یہ صفقت ان کی صورت ہے معاملات آپ میں گڑ مڑ ہو رہے ہیں یہ فقی اسطلاح ہے بس یہ اہل علم سمجھ رہے ہوں گے لیکن موڈ تقی عثمانی صاحب نے فتح عثمانی میں بھی اس بات کو ذکر گیا اس بات بھی اس بات کو واضح کیا تھا کہ اصل میں تین معاملے الگ الگ ہیں ایک شرکت ملک ہے ایک اقل اجارہ ہے ایک اقل بے ہے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر ہر ایک اقل کو اپنے اپنے مقام پر رکھا جائے پہلے شرکت ملک ہو اس کے بعد اگلے سٹیپ کے اندر اقل اجارہ ہو پھر اگلے سٹیپ میں اقل بے ہو تو سب اپنے اپنے زمان کے اندر جب یہ تینوں بیو متحقق ہوں گی تینوں عقود متحقق ہو گے تو پھر یہ صفقت ان کی صورت نہیں بنتی بلکہ یہ اس کے اندر کوئی شہری معذور لازم نہیں آتا اور یہ جائز اور مباہ ہے اور اس کا حوالہ عظم مفتی صاحب نے فدا عثمانی میں یہ دیا کہ اور بہت سے بھی علماء و مفتیان جو ہے میری اسی و موقف کی تائید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اکثر علماء جو ہے اکابر وہ حق میں نہیں تھے اور اس کو سودی قرار دے رہتا ہے کہ یہ موڈیفکیشن جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی سودی ہے اور مزید کے بعد آج تک جو دوسرا مخالف جو گروہ پہ آج تک بھی اس کو سودی مانتا ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی جو کتاب جامعہ اسلام ہے بنوری ٹون سے جو کتاب چمی مکتبہ بہینات سے مروجہ مروجہ اسلامی بینکاری اس کے اندر بھی انہوں نے یہ سوالات اٹھائے وہ تو حضرت شیخ الاسلام نے پھر اپنے کتاب اس کے جوابات دیئے اور ایک ایک چیز کو حوالے سے مزین کیا ظاہر ہے کہ ہم تو حضرت شیخ الاسلام سے ہم نے بینکاری پڑھی ہے ہم تو حضرت شیخ الاسلام کے نمائندے ہیں اور اسی موقف کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم حضرت شیخ الاسلام کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ صفقت انفی صفقت کی صورت نہیں ہے ہر معاملہ الگ الگ ہے اور شرکت متناقصہ کے طور پر یہاں جو ہے اس کی موڈیفیکیشن کا سلسلہ مورگیج کا چلتا ہے تو خیر تو یہ بات تو اس وقت حضرت شیخ الاسلام نے یہ جب یہ موقف اختیار کیا تھا کہ بھی ہاؤس بلنی فیرانس جو ہے یہ اس کے ذریعے سے مکان لے سکتے ہیں مکان لے سکتے ہیں اور یہ اس طریقے سے یہ ترتیب بتائی جبکہ دیگر علماء اکرام نے اس کو سودی سکیم قرار دیا تھا تو دوسری بات تو میں نے جو یہ بات شہید اسلام کی ذکر کی مولا یستو لزیانی بھی شہید کی وہ ذکر یہ کی کہ حضرت شہید اسلام اگرچہ ان کا موقف اکابر علماء کے ساتھ تھا جہاں میں اسلام میں بینوری ٹون کے دالے افتاق کے ساتھ تھا کہ وہ بھی اس موڈیفکیشن کے اس ترتیب کو سودی سکیم ہی سمجھتے تھے اور اس کو انہوں نے حلال نہیں کیا تھا لیکن میں نے یہ بتایا تھا کہ مولتقی عثمانی صاحب کے احترام میں ان کی تحقیقیں احترام میں وہ یہ کر دیا کرتے تھے کہ اپنا موقف جو اکابر کا اس کے بجائے وہ کہہ دیتے تھے کہ مولتقی عثمانی صاحب نے اس کی اجازت دی ہے یار لے لو تو مولتقی عثمانی صاحب کے گوہ ہے کہ ان کی تحقیق کا اعزاز حضر لدیانوی کر رہے ہیں اپنا موقف ان کا وہی ہے جو سارے اکابر کا ہے کہ یہ سودی سکیم ہے لہذا یہاں سے مکان نہیں لے سکتے لیکن حضرت عثمانی صاحب نے چونکہ اجازت دی تھی اور یہ معاملے کو اس طرح کر کے اس کو جہاں انہوں نے شریعہ کمپلائنٹ کیا اور اس کو جہاں انہوں نے اس کے حوزبن فنانس کے جواز کا فتوہ دے دیا تو لہذا تو حضر لدیانوی شہید رحمت اللہ یہ بات لکھتے تھے اس پہ پھر لکھتے تھے ہمارے مولتقی عثمانی اور ہمارے میں نکتے کی بات یہ تھی کہ حضر مولتق عثمانی صاحب جیسی جو ہے وہ قاداور شخص اس کے بارے میں ان کے بارے میں جو ہے آج بھی جب یہ جو ہے مروجہ اسلامی بینکاری کی کتاب لکھی گئی اور پھر اس وقت جب آپ نے یہ قدم اٹھایا تو ان کے خلاب بڑی تومتیں بڑی ان کی تنقیدیں بڑے اعتراضات ہوئے اور آج تک کتابیں ان کے خلاب لکھی گئیں اور ان کی سار اس سسٹم کو سودی قرار دیا گیا تو اور بہت سے لوگوں نے کہا جی حضرت یہ حنفیت سے نکل گئے حنفیت سے نکل گئے یہ شافی حملی بار چلے گئے اور حنفیت کے اندر نہیں رہے وغیرہ وغیرہ تو مخلی باتیں تو چونکہ حضر لدیان شہید احمد اللہ موتقی عثمانی صاحب کی جو ہے ایک عزت کرتے تھے اور ان کی تحقیق کا اعترام کرتے تھے تو اس اعترام کو میں نے ذکر کیا کہ حضر لدیان شہید نے بھی یہ لکھا کہ ہمارے مولا تکی عثمانی صاحب نے یہ حسنفیل فرنانس کی اجازت دی ہے لہٰذا میں اس کو جائز کہتا ہوں اجازت دی ہے یہ کہہ دیتے تھے تو گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ موتقی عثمانی صاحب جن کی اس موقف کو باقی سارے اکابر سودی سکیم ہی سمجھتے ہیں لیکن موتقی عثمانی صاحب کے ساتھ جو مفتیان علماء تھے وہ ان کو شریعہ کمپلائنٹ سمڑ کے جائز کر رہے تھے تو حضرت موتقی صاحب کی تحقیق کی اعترام کر کے یہ لکھ دیا کرتے تھے موتقی صاحب نے جائز کہا ہے اشارہ ہی ہوتا تھا اس سائل کے لیے کہ ایک مستنر مفتی جب اس کو جائز کر رہا ہے لہذا آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو فالو کر لیں یہ بات اب مزے کی بات یہ کہ موتقی عثمانی صاحب نے یہ ابھی تین چار دن پہلے جو ہے وہ جو متعلقہ شخص درمیان میں جس سے یہ سوال بھیجا تھا اس کو حضرت نے لکھ کے بھیجا کہ وہ جو ہاؤس بیلی فیرانس کارپوریشن کے طریقہ سے مکان لینے کو جو میں جائز کہا تھا یہ اس وقت کہا تھا جب وہ شریعت کے مطابع کام کر رہا تھا لیکن اب وہ شریعت کے مطابع چونکہ کام نہیں کر رہا لیکن سودی طریقے اس سے مکان لینے کو میں نے کبھی جائز نہیں کہا تو حضرت ابھی یہ اسی ہفتے حضرت کی وضاعت آئی ہے کہ وہ جوہا ہے کہ ہاؤس بیلی فیرانس کا جو طریقہ کار ہے اب اس طریقے پر جو حضرت شہید اسلام نے عزید شاک الاسلام نے بنایا تھا کہ صفقت ان کی صورت نہ بنے تو گوہا ہے کہ وہ اس کو عملا فالو نہیں کر رہے ہیں اس لئے حضرت نے گوہا ہے کہ اب اس سے ہاتھ اٹھا دیا وضاعت کر دی کہ وہ جب تک شریعت کے مطابع تھا تو میں نے اس کے حق پر فتوہ دیا تھا اب وہ شریعت کے مطابع نہیں ہے تو گوہا ہے کہ اب میرا ان کے ساتھ فتوہ نہیں ہے تو حضرت کی اس وضاعت سے تو ہمیں جو ہے کہ تقوید ہو گئی گوہا ہے کہ میرے موقف اور کلئر ہو گیا کہ ہاں جب حضرت کی تائید ان کے ساتھ نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی حضرت وضاعت کر دی اس لئے جب وضاعت حضرت شیخ الاسلام کی خود آ گئی ہے کہ اب ان کا طریقہ کارشید کے مطابق نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ میں نے تو اسی بنیاد پر کیا اس کو نظیر بنایا اس کو نظیر بنایا کہ وہاں پر حضرت نے جب اس کی گنجائش دی اور وہاں پر اچھا حضرت لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ دیکھا کہ بھئی چونکہ یہ ضرورت بھی ہے گھر کی اور نعمل بدل بھی نہیں ہے اور ایک مسلم مفتی اس کی اجازت دے رہا ہے بھلے دوسرا کابر اس کو سودی سکیم سمجھتے ہیں تو حضرت جو ہے کہ مسلم مفتی ہے لہٰذا حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اجازت دی ہے تو وہ اس لئے کرتے تھے تاکہ اہل اسلام کے لئے گنجائش نکل آئے محتقی صاحب کے موقف کے مطابق مکان لے لیں اگرچہ سب سودی سمجھ رہے ہیں لیکن محتقی صاحب کی تحقیق کے مطابق سودی نہیں تھی اور ظاہر ہے کہ انہوں نے پورا جو ہے موڈیفکیشن کر کے وہ جو حوز بلیف فینانس کے جو جو ذمہ داران تھے ان کو یہ سارا موقف سمجھایا تھا اس لئے لیکن جب ابھی دو چار دن پہلے حضرت کی یہ وضاحت آگئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم تو اسی حضرت کی وضاحت کے ساتھ ہیں حضرت جب وضاحت کر دی ہے کہ وہ چونکہ جب تک شریعت کے مطابق کام کر رہا تو تو میرا فتوہ ساتھ تھا کہ لے سکتے ہیں جب اس کے مطابق نہیں ہیں لہٰذا اب اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے اب معاملہ ختم ہو گیا کہ حضرت نے وضاحت کر دی ہے تو ہم بھی تو کوئی مجال نہیں ہے کہ ہم آگئے کوئی بات کریں ہاں اب اگر جیسے سائل نے بات کی تھی سائل نے یہ کہا کہ بھئی وہ جو ہے میری حالت یہ ہے کہ میں شریعت کمپلائنٹ نہیں کر سکتا اسلامی فینانس آفورڈ نہیں کر سکتا اس میں جو وہ کنویجن نہیں کر سکتا حالانکہ اس ویڈیو میں میں تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ شریعت کمپلائنٹ کریں آپ اسلامی فینانس کریں آپ کنویجن کر لیں اور ان سب کا میں جو ایڈوائزیر کا چیر میں ہوں تو لہذا اب این شریعت مطابق آپ وہ کر لیں اب وہ کہتا ہے نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا گویا کہ وہ اپنے استرار کو ظاہر کر رہا ہے تو حضرت شیخ الاسلام محتقی عثمانی صاحب کی وضاحت کے بعد تو اب یہی ہوگا کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ ایسا آدمی جو اپنے استراری حالت بیان کر رہا ہے تو وہ پھر کسی مسترد مفتی کے سامنے اپنے ذاتی حالات پیش کریں اس کے سامنے پیش ہو اس کو بتائیں کہ بھی آپ شریعت کمپلائنٹ کیوں نہیں کر سکتے آپ جو اسلامی فینانس کے ذریعے سے مکان کیوں نہیں لے سکتے پھر آپ کنویجن کیوں کر سکتے اگر وہ اس مفتی مسترد کے سامنے بیٹھ کے اپنے ساری حال کو واضح کریں اب اس مسترد مفتی کا کام ہے وہ اس کے حالات دے کر کوئی بھی فیصلہ کرے وہ فیصلہ کرے کہ کیا کر سکتا ہے کس طریقے سے کر سکتا ہے کیا اس کا یہ استراد جینمن ہے بھی یہ نہیں کیونکہ اس لئے کہ اس میں بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی آپ اگر ریگولر مہنگ سے لے سکتے ہیں تو تھوڑا سا اگر جو اسے شرعہ سود بڑھ جاتی ہے یعنی مثلا تھوڑا سا شرعہ مرافع بڑھ جاتا ہے اور وہاں دوسری جگہ آپ اسلامی طریقے سے لے سکتے ہیں تو کیا مشکل ہے اور یہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اور حشر بچانا اللہ سے اعلان جنگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ تھوڑا حمد کریں دنیا کے کام زندوں اور رسومات میں تو لاکھوں آپ کے پاس آ جاتا ہے جب اللہ اللہ کے رسول کی بات آتی ہے وہاں جنگ کرنے کے لئے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم تو یہاں مہت تقیس مانی صاحب کے ہی موقف کو لے کے چل رہے ہیں تب ہی حضرت تقیس صاحب کی تربیت کے مطابق میں یہاں کے اسلامی فینانس کے کتنے اداروں کا جو ہے ایڈوائزری کا چیئر میں ہوں اور کو گائیڈ کرتا رہے تو الحمدللہ تاکہ لوگ جائے وہ سود سے نکل کے غیر سودی سسٹم کے اندر آکے اللہ رسول سے اعلانیں جنگ تو نہ کریں تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مہت تقیس مانی نے خدا نہ خاصتہ انہوں نے امریکہ کے اندر اجازت دے دی ہے نہیں میں نے یہ کائنی میں نظیر پاکستان کی پیش کی اور جیسے میں نے بتایا کہ حوز بن فیرانس کی خود حضرت مہتقی صاحب نے اس کی وضاحت و تفصیل کر دی ہے تو اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا ہے اب اگر پھر بھی کوئی آدمی اپنے آپ کو مستر کرتا ہے تو پھر وہ مہرفان مفتی کے پاس جائے مہتقی عثمانی صاحب سے ہی رابطہ کرے کہ میرے یہ حالات ہیں اب حضرت اس کو اچھا مشروع دیں گے کہ کیا کرنا ہے کہ لوگ قرائے پہ بھی تو رہتے ہیں تو قرائے پہ بھی تو دنیا جیتی ہے آپ قرائے پہ رہیں تو یہ مسئلہ نہیں لہٰذا اس لئے اس حوالے سے یہ کلیریفکیشن ہے کوئی اس غلط ہے میں نہ پڑھے کہ حضرت شہید اسلام نے اگر خدا نہ خواستہ لدیانی صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی ہو میں نے بتایا لدیانی صاحب نے تو حضرت مہتقی صاحب کی جو ہے صرف تائد ان کے احترام میں کی ان کی قدعہ شخصی طرح سے کی ونہ وہ تو سودی سکیم ہونے کے حوالے سے اکابر علماء کے ساتھ ہی تھے لہذا انہوں نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی اس لئے اس بات کو اچھی طرح کلیر کر لیں اہل علم بھی اور دوسرے حضرت بھی اس کو مسیوز نہ کریں مسیوز نہ کریں اس سے حضرت مہتقی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ بے عدبی کے الفاظ کریں یا جو ہے کسی اہل علم کے حوالے سے یا میری جو ہے اس تقریر تحقیق کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر کے اکابر علماء کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کنفیجن پیدا کریں یہ اگر کوئی کرے گا تو یہ بددیانتی ہوگی اس لئے میں نے بھی اس مسئلے کو بلکہ کلیر کر دیا ہے پھر بھی اگر کسی کے سامنے کوئی کنفیجن باقی ہے تو میں اس کو مزید کلیر کر سکتا ہوں لیکن الحمدللہ مجھے امید ہے کہ یہ بات بلکہ واضح ہو گئی اور حضرت شیخ الاسلام کی درازی عمر کے لیے اور ان کے لیے ان کے صحت و حافظ ہم دعا گو ہیں کہ ان سے جو ہم نے سیکھا تدبیت پائی اور یہاں بیٹھے ہیں امریکہ جیسے دنیا میں اللہ ہم سے کام لیتا رہے اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو آگے سے آگے ہم بڑھاتے رہے ہیں جزاک اللہ حضرت ماشاءاللہ ہر لحاظ سے آپ نے اس کو واضح کر دیا اور جتنی وہ ویڈیوز وہ پھیل رہی تھیں انشاءاللہ اس کا صدباب ہو جائے گا ہونا چاہیے ہوئے انشاءاللہ